کرکٹ شاکین کی انتظار کی گھڑیاں ختم پی ایس ایل فائف کی افتتائی تقریب اور میچ گھنٹوں کے فاصلے پر کوئٹا گلیڈیٹرز بامقابلہ اسلامہ باز یونیٹڈ کون کتنی مضبوط ٹیم دونوں ٹیموں کے سابقہ ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کے نتیج اور موجودہ پلیرز کی اہلیت کے جیزے پر مبنی پریویو اس رپورٹ میں ملحظہ کریں کرکٹ شاکین کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکیں دفاعی چیمپئن کوئٹا گلیڈیٹرز اور دو مرتبہ کی چیمپئن اسلامہ باز یونیٹڈ کے میدان میں اترنے میں اب دن نہیں بلکہ چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں پی ایس ایل فائف کے اس افتتائی میچ کا پریویو والڈ سپورٹ کے ناظرین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے والڈ سپورٹ انشاءاللہ سبھی پی ایس ایل میچز کے آغاز سے پہلے میچ پریویو پیش کیا کرے گا جس میں دونوں ٹیموں کے حالیہ میچز کے نتائج سابقہ بہامی ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کا خلاصہ مرکز نگاہ کھلاریوں سمیت دیگر پہلوں سے جائزہ پیش کیا جائے گا بیس فروری کو افتتائی تقریب کے بعد کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کوئٹیک گلیڈیٹرز اور اسلام آباز یونیٹیٹ کے مابین پی ایس ایل فائف کا افتتائی بیچ کھیلا جائے گا جو پی ایس ایل میں دونوں ٹیموں کے مابین کھیلا جانے والا مجموعی طور پر دسویں میچ ہوگا اس سے پہلے کھیلے گئے نو میچز میں ایک زیاد فتا کے ساتھ کوئٹیک گلیڈیٹرز کا پرڑا بھاری ہے جس نے پانچ کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اس کے بدلے اسے چار شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کوئٹیک گلیڈیٹر اسلام آباز یونیٹیڈ کو ٹاف ٹائم دینے والی وحد ٹیم ہے جس کے علاوہ دیگر سبھی ٹیموں کے خلاف اسلام آباز نے پچاس فیصد یا ایس سے بہتر نتیج دیئے ہیں دونوں ٹیمیں کئی خطرناک پلیڈ سے لیس ہیں اسلام آباز یونیٹیڈ کو لیوک رونکی کی خدمات حاصل ہیں جو پاکستان سپر لیگ کی تاریخ میں سب سے تیز رفتار رنز بنانے کا عزاز رکھتے ہیں جنہوں نے 23 پی ایس ایل میچس میں 179.8 رنز فیصد عبال کے لاجواب سٹرائک ریٹ سے رنز بنا رکھے ہیں پی ایس ایل میں تیز ترین رنز بنانے والے ٹاپ تھری میں سے دو بلے باز اسلام آباز یونیٹیڈ کے موجودہ اسکوارڈ میں شامل ہیں جن میں لیوک رونکی کے علاوہ آسف علی شامل ہیں جو دو ففٹیوں سمیت 165.41 اسٹرائک ریٹ سے 574 رنز بنا چکے ہیں فیل سارٹ بھی اسلام آباز یونیٹیڈ کی بیٹنگ لائن کا عیسہ ہیں جو 65 ٹی ٹوئنٹی میچس میں 12 ففٹیوں سمیت 156.53 کے اسٹرائک ریٹ سے رنز بنا چکے ہیں جو مجموعی ٹی ٹوئنٹی کیریئر کے اعتبار سے اسلام آباز یونیٹیڈ کے موجودہ اسکوارڈ میں کسی بھی بیٹسمن کا ہائیسٹ اسٹرائک ریٹ ہے لیوک رونکی، آسف علی اور فیل سارٹ کے علاوہ اسلام آباز یونیٹیڈ کی بیٹنگ لائن میں کولنگ انگرام، کولن منرو اور ڈیوڈ ملن جیسے بیٹسمن موجود ہیں اسلام آباز یونیٹیڈ کے چھے خطرناک بیٹسمنوں کے حوالے سے وارلڈ سپورٹس پہلے ہی رپورٹ پیش کر چکا ہے جو آپ ملحظہ کر سکتے ہیں اسلام آباز یونیٹیڈ کے اسکوارڈ میں کپتان شاداب خان، ڈیل اسٹین، آکف جاوید، موسیٰ خان اور فائی مشرف جیسے باسلہیت بولر موجود ہیں دوسری جانب دفاعی چیمپئن کوٹیک ریڈیٹرز کو شین وارسن جیسے خطرناک کھلاری کی خدمات حاصل ہیں جو کہ پی ایسل تاریخ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے گیر ملکی کھلاری بھی ہیں جو تین سو تئیس ٹین ٹوئنٹی میچز کے ساتھ کوٹیک گلیڈیٹرز کے تجربہ کار ترین کھلاری ہیں انہوں نے مختصر فارمیٹ کے میچز میں چھ سنچریاں اور انچاز ففٹیاں بھی اسکور کر رکھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ دو سو سولہ مکٹیں حاصل کر کے خود کو کار امد آل آنڈر ثابت کر چکے ہیں کوئٹیک گلیڈیٹرز کے موجودہ اسکورڈ میں بن کٹنگ جیسا باس صلاحیت آل رونڈر بھی موجود ہے جو کہ ایک سو چالیس اشاریہ نو ساتھ کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ اٹھارہ سو ترانوے رنز بنا چکے ہیں جو کہ کوئٹیک گلیڈیٹرز کے موجودہ اسکورڈ میں کسی بھی بیٹسمنٹ کا ہائیست سٹرائک ریٹ ہے اس طرح جیسن روئے، احمد شہزاد، امر اکمل اور سرفراز احمد بھی کوئٹیک گلیڈیٹرز کی بیٹنگ لائن کو استحقام دینے کے لیے موجود ہوں گے جبکہ پیس اٹیک محمد اسنین، نصیم شاہ اور سویل خان جیسے بولرز کے ہاتھوں میں ہوگا جنہیں محمد نواز اور فواد احمد جیسے اسپنرز کا ساتھ بھی میسر ہوگا اس حوالے سے کوئٹیک گلیڈیٹرز کے خطرناک پلیٹس پر مشتمل رپورٹ آپ وارلڈ سپورٹس پر ملحظہ کر سکتے ہیں